اور اب ہم آپ کو روس یوکرین یودھ سے جڑی ایک اور بڑی خبر دکھانے جا رہے ہیں جہاں روس کے یودھپوت موسکوہ کو تباہ کرنے اور ڈوبنے پر یوکرین اور روس میں ہی تھنی ہوئی ہے یوکرین دعویٰ کر رہا ہے کہ کالا ساغر میں اس نے روس کی مہا شکتی کہے جانے والے یودھپوت کو نیپٹین مسائل سے اڑا دیا جبکہ روس دعویٰ کر رہا ہے کہ وارشپ پر ہتھیاروں کے گودام میں آگ لگنے سے موسکوہ کو نقصان پہنچا اور بندرگاہ لاتے وقت یودھپوت ڈوب گیا آئیے دیکھتے ہیں پوتین کے وارشپ کی انسائید سٹوری 51 دن کی جنگ میں ایک طرف روس نے یوکرین میں تباہی کا کبھی نہ بھولنے والا منظر دکھایا ہے تو وہیں اتنی تباہی کے باوجود یوکرین بھی جنگ میں ہتھیار ڈالنے کو تیار نہیں ہے اب روس کو لے کر یوکرین جو دعویٰ کر رہا ہے وہ واقعی چوکانے والا ہے تو سنیے یوکرین نے اب تک روس کے ہزاروں ہتھیاروں کو نیست نابوت کر دیا ہے 366 توب 1968 بختربند لڑاکو واہن 160 لڑاکو اونمان 144 ہیلکاپٹر 753 ٹینک 4 موبائل SRBM سسٹم 122 ملٹیپل لانچ راکٹ سسٹم 1437 سینک گاریر 76 فیول ٹینک 134 ڈرون 64 انٹی ائرکرافٹ وارفیر 25 سپیشل ایکوپمنٹ 19,900 سینکوں کو یوکرین مار گرانے کا دعویٰ کر رہا ہے یہ ساری ڈیٹیلز یوکرینی اخوار کیو انڈیپینڈنٹ کے حوالے سے سامنے آئی ہے لیکن روس کے یہ سارے ہتھیار ایک طرف اور روسی یدھپوت یعنی مسائل کروزر موسکوہ ایک طرف جس طرح سے یدھ کے پچاسمیں دن یہ خبر آئی کہ کالا ساغر میں روس کا یدھپوت تباہ ہو گیا ہے اس نے یقیناً پھوٹین کے پیروں تلے بھی زمین کھسکا دی کیونکہ موسکوہ کروزر روسی نو سینہ کے کالا ساغر بیڑے کا فلیکشپ یدھپوت تھا اب اس یدھپوت کی تباہی پر یوکرین اپنا دعویٰ ٹھوک رہا ہے اور روس دنیا کے سامنے یوکرین کو یدھپوت کی تباہی کا کریڈٹ لینے سے روک رہا ہے روس کا دعویٰ ہے کہ اس یدھپوت کے ہتھیاروں کے گودام میں آگ لگ گئی تھی جس کی وجہ سے ہوئے ویسپوت کے چلتے یدھپوت کو کافی نقصان پہنچا ہے جب روسی نو سینہ مرمت کے لیے اس یدھپوت کو بندرگاہ پر لانے کی کوشش کر رہی تھی اسی دوران یہ کالا ساغر کے پانی میں سما گیا وہی یوکرین کا دعویٰ ہے کہ اس نے نیپچون کروز میسائل اور ترکی کے بائر کتار ٹی وی ٹو ڈرون کی مدد سے روسی کروزر موسکوہ پر حملہ کیا تھا جس کی وجہ سے وہ تباہ ہو گیا حالانکہ روس اور یوکرین میں کون سچ پول رہا ہے اور کون جھوٹ بول رہا ہے اس کی پشٹی ابھی تک نہیں ہو پائی ہے یوکرین کے مطابق روس کے موسکوہ کروزر پر یوکرینی سینہ نے چودہ اپریل تڑکے دو بج حملہ کیا تھا اس سمیں روسی نو سینہ کا یہ فلیکشپ یدھپوت اوڈیسا سے ساٹھ میل دکشن میں تھا اس یدھپوت کا استعمال کالا ساغر میں موجود روسی سینہ کے کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کے روپ میں کیا جا رہا تھا بتایا گیا کہ موسکوہ کے کپتان اور ائر ڈیفینس آفیسرز ٹی بی ٹو ڈرون کو ٹریک کر رہے تھے ہم آپ کو بتا دیں کہ روس کا یدھپوت موسکوہ ہے کافی ویدھنسک یدھپوت کی شریڑی میں آتا ہے اس یدھپوت کی لمبائی چھے سو فیٹ تھی اس مسائل کروزر کا وزن بارہ ہزار پانچ سو ٹن تھا جسے سب سے پہلی بار انیس سو نیاسی میں کمیشن کیا گیا تھا اس یدھپوت کے ذریعے روسی سینہ کو گائیڈڈ کروزر مسائل داغنے کی شمتہ میں کافی اضافہ ہوا تھا موسکوہ پروجیکٹ 1164 اٹلانٹ کلاس کا پرمک جہاز تھا اور اس کا نام موسکو شہر کے نام پر رکھا گیا تھا یہ یدھپوت یوکرین پر آکرمند کے دوران کالا ساغر میں روسی سینہ کی کمان سنبھالے ہوئے تھا یوکرین کی مانے تو موسکوہ پر دو اینٹی شپ کروز مسائل سے حملہ ہوا یوکرینی رکھشا منترالے کا نسار نیپچون ایک تٹیہ جہاز روڈھی کروز مسائل ہے جو 300 کلومیٹر کی سیما میں نوسینک جہازوں کو نشٹ کرنے میں سکشم ہے روسی نوسینہ کے موسکوہ کروزر میں 16 کی سنکھیا میں P500 بازال یا P1000 والکن اینٹی شپ مسائلیں لگی ہوئی تھیں اس کے علاوہ اس یدھپوت پر 64 S300F4 لمبی دوری کی ستہ سے ہوا میں مار کرنے والی مسائلیں بھی تینات تھیں موسکوہ پر 40 کی سنکھیا میں OSA-MA SR ستہ سے ہوا میں مار کرنے والی مسائلیں ایک ٹوین AK-130 ڈیویل پرچنگن چھے ایکے سکس تھٹی کلوز ان ویپن سسٹم دو آر بیو سکس تھوزنڈ اینٹی سب مرین موٹار دس کی سنکھیا میں 533 میلی میٹر ٹورپیڈو ٹیوب بھی تینات تھے آپ سوچ سکتے ہیں کہ روز کے اس یدھپوت پوسکوہ نے یوکرین میں کس قدر تباہی مچائی ہوگی لیکن جیسے ہی روز کا یہ بیڑا ٹوبا روز کو زور کا جھٹکا زور سے لگا ہے اور وہ اب اپنی تباہی کو دنیا سے چھپا رہا ہے آج تک پیرو